اللہم صلی اللہ علی محمد اس کی زمن میں چند فرامین محمد علی محمد علی مصرم کو آپ کے سخدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں ایک گروہ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے مگر وہ لوگ جو شترنج کھیلتے ہیں وہ پروردگار کی اس انائج سے محروم رہتے ہیں اس کے علاوہ مولا حضرت امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ چار افراد ایسے ہیں جن کا روزہ کامل نہیں ہوتا وہ چار افراد کون سے ہیں مولا فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جو اپنے امام کا نافرمان ہو نمبر دو وہ غلام جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو تب تک اس کا روزہ کامل نہ ہوگا جب تک کہ وہ واپس مالک کے پاس نہیں آ جاتا نمبر تین وہ خاتون جو اپنے خاند کی نافرمان ہو اس کا روزہ تب تک کامل نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے اور نمبر چار وہ اولاد جو آقے والدین ہو جب تک ماں باپ اس کو ماف نہ کر دیں تب تک اس کا روزہ کامل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ایک مقام پر حضرت حزیفہ یمانی جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر پروردگار کی بارگاہ میں چند لوگ ایسے حاضر ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور اچھائیاں پہاڑ کی مانند ہوں گی مگر پروردگار ان نیکیوں کو جو پہاڑ کی مانند ہوں گی وہ غبار بنا کر اڑا دے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دے گا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ وضاحت کیجئے یہ کون افراد ہیں کہ جو اتنی نیکیوں کے باوجود بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان یہ وہ افراد ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں شب کی بھی پابندی کرتے ہیں مگر جب بھی کبھی حرام کا موقع ملتا ہے تو اس کو کر گزرتے ہیں حرام کو ترک نہیں کرتے اب آخر میں اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے ایک فقیح مسئلہ کہ اگر نہ محرم مردوں کے سامنے خاتون بے پردہ جاتی ہے بے ہجاب جاتی ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے کیا کفارہ ہے تو یہاں پہ علماء اور فقیح فرماتے ہیں کہ جو خاتون بے ہجاب نہ محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے وہ گناہگار تو ہوتی ہے مگر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا اس کو چاہیے یہ کہ اپنے روزے کو کامل اور اکمل کرنے کے لیے اس روزے کی قبولیت کے لیے ایک روزہ رمضان کے بعد اس لیے رکھے کہ وہ بہجاب نہ محرم کے سامنے ہو گئی تھی اور پروردگار سے اپنے اس عمل کی معافی طلب کرے مگر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا پروردگار ہم کو سہیمانوں میں سیرت محمد علی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک کے مکمل فیوز و برکات حاصل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے